اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس می نیم ایز زاہید احمد این یو ار واشنگ زاہید میڈیکل سیریز دوستو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ٹو ٹو فائیو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن اس ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سسٹم جو تھا کلاسیفکیشن کا وہ کیوں انٹروڈیوز کروایا گیا اور فائیو کینگڈم کلاسیفکیشن کا کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی اس میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں سٹوڈنٹس یاد رہے کہ سب سے پہلے جو سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا وہ تھا ٹو کینگڈم سسٹم سب سے پہلے جو سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا وہ تھا ٹو کینگڈم سسٹم تھا جس میں تمام اورگنیزمز کو دو سسٹم کے اندر رکھا گیا تھا یہ ٹو کینگڈم میں کون کون سے کینگڈم آتے تھے ایک ہمارے پاس تھا کنگڈم سٹوڈنٹس پلانٹی ایک ہمارے پاس تھا کنگڈم پلانٹی تھا اور جو ہمارے پاس دوسرا سسٹم تھا وہ تھا اینیمل ایک کنگڈم پلانٹی تھا دوسرا ہمارے پاس کون سا سسٹم تھا کنگڈم اینیملیا تو سٹوڈنٹس یہ دو سسٹم تھے ان دونوں سسٹم میں ڈیفرنس کیا تھا کنگڈم پلانٹی میں وہ اورگنزمز رکھے گئے تھے جو کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے مطلب جن کو ہم کیا کہتے ہیں آٹو ٹروفز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھلا آٹو ٹروفز کہتے ہیں ان کو کنگڈمز کس میں رکھا گیا کنگڈم پلانٹی کے اندر اور جبکہ کنگڈم اینی میلیا میں وہ اورگنزمز رکھے گئے جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے تھے مطلب جن کو ہم ہیٹرو ٹروفز کہتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جن کو ہم ہیٹرو ٹروپس کہتے ہیں تو ان کو کنگڈم اینیمیلیا کے اندر رکھا گیا کنگڈم پلانٹی میں جو اورگنزمز تھے اس میں سٹوڈنٹس مارے پاس آتے تھے پلانٹس کو رکھا گیا پلانٹس جو تھے وہ سارے کے سارے کیس میں تھے کنگڈم این پلانٹی کے اندر اور اس کے علاوہ یاد رکھیں سٹوڈنٹس بیکٹیریا جو تھے جتنے بھی بیکٹیریا تھے ان کو بھی کنگڈم پلانٹی کے اندر ہی رکھا گیا تھا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بلو گرین الگی جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو ہم سیانو بیکٹیریا بھی کہتے ہیں وہ فوٹو سنسز کرتے ہیں اور اپنی خوراہ خود تیار کرتے ہیں اسی لیے بیکٹیریا کو بھی کنگڈم پلانٹی کے اندر ہی کنسیڈر کیا گیا اور اس کے علاوہ فنجائی جو تھے ان کو بھی کنگڈم پلانٹی کے اندر ہی رکھا گیا تھا اور دوسری بار سٹوڈنٹس کنگنم اینی میلیا میں جو ارگنیزمز تھے اس میں ہمارے پاس تھے اینیملز کو رکھا گیا جتنے بھی اینیملز تھے ان سب کو کنگنم اینی میلیا کے اندر رکھا گیا اس کے علاوہ پروٹو زون جو تھے ان کو بھی کنگنم اینی میلیا کے اندر ہی رکھا گیا تھا سٹوڈنٹس یہ سب سے پہلے سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا تو کنگنم سسٹم آف کلاسیفکیشن بہت سارے سائنٹس نے اس سسٹم کو اکسپٹ کر لیا تھا اور وہ سیٹسفائی ہو چکے تھے کہ یہ سسٹم بالکل رائٹ ہے اور اکسپٹیبل ہے لیکن سٹوڈنٹس ہوا کچھ یوں کہ کچھ اورگنیزمز ایسے تھے جو کہ ان دونوں کنگنم کے اندر فیٹ نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کی کچھ کریکٹریسٹکس پلانٹ سے مل رہی تھی اور کچھ کریکٹریسٹکس ان کی اینیملز سے مل رہی تھی اگزیمپل کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یوگلینہ کو ہی اگر ہم کنسیڈر کریں ایک جو بڑا ہمارے پاس ایشو تھا وہ یہ اورگنیزمز تھا یوگلینہ کیونکہ اس کی کچھ کریکٹریسٹکس پلانٹ سے مل رہی تھی اور کچھ کریکٹریسٹکس جو تھے وہ اینیملز سے مل رہی تھی پلانٹ سے جو اس کی کریکٹریسٹکس ملتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس کلورو فیل تھا اس کے پاس کیا تھا کلورو فیل تھا مطلب یہ اپنی خوراہ خود تیار کر سکتا تھا اور کلورو فیل ہمیں پتا ہے پلانٹس کے پاس بھی کلورو فیل ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک کریکٹر سٹکس پلانٹس سے ملتی تھی جبکہ اس کی کچھ کریکٹر سٹکس جو اینیمل کے ساتھ ملتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس سیل وال نہیں تھی اس کے پاس کیا نہیں تھا سیل وال نہیں تھا اور ہمیں پتا ہے کہ اینیمل کے پاس بھی سیل وال نہیں ہوتی تو یہ ایک ایسا اورگنزم تھا جس کی جو نہ تو پلانٹی کے اندر فٹ آرہا تھا اور نہ کنگڈم اینی میلیا کے اندر فٹ آرہا تھا تو اس کے علاوہ تو یہ ایک بڑا ایشو تھا تو اس ایشو کو سول کرنے کے لیے کیا کیا گیا ایٹین سکسٹی سکس کے اندر ایٹین سکسٹی سکس کے اندر ارنیسٹ ہیکل نے کیا کیا ارنیسٹ ہیکل نے کیا کیا اس نے ایک تیسرا کنگڈم انٹروڈیوز کروایا اور اس کنگڈم کو اس نے نام دیا کینگڈم پروٹیسٹا کیا نام دیا بھلا کینگڈم پروٹیسٹا سٹوڈنٹس یہ تھارڈ کینگڈم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا ایٹی سکسٹی سکس کے اندر ایرنیس ٹھائکل نے اور اس کینگڈم میں ہمارے پاس وہ ارگنزمز رکھے گیا جو کہ نا کینگڈم پلانٹی میں فٹ آ رہے تھے اور نا کینگڈم اینیمیلیا میں فٹ آ رہے تھے تو اس کینگڈم میں یوگلینہ کو رکھا گیا اس کینگڈم میں کس کو رکھا گیا یوگلینہ کو رکھا گیا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس بیکٹیریا کو بھی یاد رہے اس کینگڈم میں رکھا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے بیکٹیریا کو کینگڈم پلانٹی میں رکھا گیا پھر اس کے بعد اس کو کینگڈم پروٹیسٹا کے اندر رکھ دیا گیا جب ارنیس ٹھائکل نے یہ کینگڈم انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے بعد سٹوڈنٹس کیا ہوا تھا ایک اور ایشو جو تھا وہ کریئٹ ہوا تھا وہ ایشو کیا تھا نائنٹین تھارٹی سیون کے اندر کیا ہوا ای چیٹن نے ای چیٹن نے کیا کیا ای چیٹن نے ایک ٹارم انٹروڈیوز کروایا وہ ٹارم کیا تھے وہ تھی پروکیریوٹک وہ ٹارم تھی پروکیریوٹک اور کیا تھا ایک 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 ا تو اس پروبلم کی وجہ سے کیا ہوا سٹوڈنٹس اس ٹارمز کی وجہ سے کیا تھا کہ بیکٹیریا کا ایشو آیا بیکٹیریا کی ایشو آیا کیونکہ بیکٹیریا جو تھے ان کے پاس نیوکلیس نہیں تھا تو اس وجہ سے کیا ہوا جو ہمارے پاس یہ کینگنپ پوٹیستار تھا اس میں اب بغیر نیوکلیس والے اورگنزم نہیں رکھ سکتے تھے تو یہ ایک بڑا ایشو دوبارہ پھر کریئیٹ ہو گیا تھا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ایک اور ایشو جو ہمارے پاس تھا وہ فنجائی کا تھا وہ کس کا ایشو آ رہا تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا ایشو فنجائی کا کیونکہ سٹوڈنٹس فنجائی جو تھا اس کی بھی کچھ کریکٹریسٹکس پلانٹ سے مل رہی تھی اور کچھ کریکٹریسٹکس اس کی اینیمل سے مل رہی تھی مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ اس کی کون سی کریکٹریسٹکس جو کہ پلانٹ سے ملتی تھی تو سٹورٹس اس کی کریکٹر سٹکس میں آتا تھا کہ اس کے پاس کیا تھا سیل وال تھی ایک امپورٹن بات کیونکہ پلانٹس کے پاس بھی سیل وال ہوتے تو فنجائی کے پاس بھی سیل وال تھا تو اس کی یہ کریکٹر سٹکس پلانٹس سے مل رہی تھی اس کے علاوہ اس کے پاس سینٹریول نہیں تھا اس کے پاس کیا تھا سینٹریول نہیں تھا اور پلانٹس کے پاس بھی سینٹریول نہیں ہوتا تو اس کی یہ کریکٹر سٹکس کیا تھا پلانٹس سے مل رہی تھی اس کے علاوہ کچھ کریکٹر سٹکس اس کی اینیمل سے بھی مل رہی تھی وہ سٹوڈنٹس کریکٹر سٹکس کیا تھی ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو سیل وال تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کائٹن کی بنی ہوتی ہے کس کی بنی ہوئی ہے کائٹن کی بنی ہوئی ہے جبکہ پلانٹس کی سیل وال جو ہے وہ سیل لوز کی بنی ہوتی ہے تو اس کی یہ کریکٹر سٹکس جو تھی یہ پلانٹس سے میچ نہیں کرتی تھی اور اینیمل سے مل رہی تھی کیونکہ اینیمالز کا ایک گروپ ہوتا جس کو آرثرو پورڈز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھلا آرثرو پورڈز کہتے ہیں ان کے اندر بھی سیلوال ہوتی ہے اور وہ بھی سیلوال کائٹن کی ہی بنی ہوتی ہے تو اس کی یہ کریکٹرسٹکس اینیمالز سے مل رہی تھی اس کے علاوہ اگر ہم سٹوڈنٹس دیکھیں تو اس کے یہ ہیٹرو ٹروپس تھی یہ کیا تھے یہ بھی ہیٹرو ٹروپس تھے فنجائی کیا ہوتے ہیں فنجائی بھی ہیٹرو ٹروف سے ہوتے ہیں اور اینیملز بھی ہیٹرو ٹروف سے ہوتے ہیں تو اس کی یہ کریکٹر سٹکس جو تھی وہ اینیملز سے مل رہی تھے تو کیا تھا اس کی کچھ کریکٹر سٹکس فنجائی کی پلانٹ سے ملتی تھی اور کچھ کریکٹر سٹکس کیا تھے اینیملز سے ملتی تھی تو سٹوڈنٹس یہ کیا تھا ہمارے پاس پروبلمز آ رہے تھے کچھ جو مارے پاس دیکھا جائے تو پہلے پروکریوڈز اور یوکریوڈز کی وجہ سے پروبلم آئے پھر فنجائی کی وجہ سے پروبلم آ رہے تھے تو ان پروبلم کو سولو کیا گیا ان پروبلم کو کیسے سولو کیا گیا 1969 کے اندر اس پروبلم کو سولو کیا گیا کب کیا گیا 1969 کے اندر سٹیڈنٹس کیا ہوا تھا روبرٹ وٹیکر ایک سائنٹیس تھا کیا تھا کون تھا بھلا روبرٹ وٹیکر سٹوڈنٹس روبرٹ وٹیکر نے کیا کیا تھا اس نے ایک کنگڈم انٹروڈیوز کروایا جس کو نام دیا فائیو کنگڈم سسٹم فائیو کنگڈم سسٹم جو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا وہ نائنٹین سکسٹی نائن کے اندر کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا روبرٹ وٹیکر نے اور سٹوڈنٹس اس کے جو فائیو کنگڈم تھے ان کنگڈم کے نام کیا تھے وہ ہم سب سے پہلے دسکس کر لیتے ہیں اس میں جو ایک کنگڈم تھا اس کا نام تھا کنگڈم پلانٹی ایک کنگڈم جو تھا وہ تھا کنگڈم پلانٹی اس کے علاوہ اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ کنگڈم ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے کنگڈم اینی میلیا اور اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس کنگڈم آتا ہے اس کو کہتے ہیں کنگڈم پروٹسٹا کنگڈم پروٹسٹا کہتے ہیں اور فورت نمبر پہ جو ہمارے پاس کنگڈم آتا ہے اس کنگڈم کو کہتے ہیں کنگڈم مونرہ کیا کہتے ہیں بھلا کنگڈم مونرہ یہ فورت نمبر پہ ہمارے پاس کنگڈم اور فیفت نمبر پہ کیا تھا کنگڈم فنجائی فنجائی کے لیے ایک سیپریٹ کنگڈم بنایا گیا جس کو نام کیا دیا گیا کینگڈم فنجائی تو سٹوڈنٹس یہ 5 کینگڈم تھے کینگڈم پلانٹی کینگڈم اینیمیلیا کینگڈم پروٹسٹا کینگڈم مونرہ اور کینگڈم فنجائی تو یہ کینگڈم کس نے انٹروڈیوز کروایا تھے روبرٹ وٹیکر نے 5 کینگڈم سسٹم انٹروڈیوز کروایا اب سٹوڈنٹس ایمپورٹن بات جو تھی اس سسٹم کی بیس کیا تھی مطلب کن بیسز کے اوپر اس نے یہ سسٹم دیا تھا تو یاد رہے سٹوڈنٹس اس نے جو سسٹم انٹروڈیوز کروایا تھا وہ 3 بیسز پر تھا 3 بیسز کون کون سے 3 بیسز تھی 3 بیسز پر یہ سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا تھا 3 بیسز جو تھی وہ یاد رہے سٹوڈنٹس وہ 3 بیسز سیللر اورگنائزیشن کی بیس پر تھی سیللر اورگنائزیشن کی بیس پر تھی 3 بیسز کس پر تھی اور تری بیسی جو تھی وہ موڈ آف نیوٹریشن پہ تھی کس پہ تھی؟ موڈ آف نیوٹریشن پہ بیس پار تھی جو ہمارے پاس five kingdom انٹروڈیوس کروایا گیا اس میں گرہ ہم دیکھیں سٹورنٹس لیب سلور ارگنزیشن کیا تھی اس میں نمبر one آتا ہے کہ یو کیریوٹس کیا تھا ملٹی سیلولر یو کیریوٹس ملٹی سیلولر یو کیریوٹس تو اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس یونسیلولر پرو کیریوٹس میں تو ہمیں پتا کیا ہوا کینگڈم مونرا آ گیا کیا آ گیا کینگڈم کونس آیا کینگڈم مونرا جو تھا وہ ہمارے پاس کس میں آیا یونسیلولر پرو کیریوٹس میں اب آتا ہے یونسیلولر یو کیریوٹس جو تھے اس میں سٹوڈنٹس آتا ہے ہمارے پاس کنگڈم پروٹسٹا کیا آتا ہے بھلا کنگڈم پروٹسٹا جو تھا وہ یونی سلر یو کریوڈز میں آتا ہے اور سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس منٹی سلر یو کریوڈز آتا ہے اس میں ٹوٹل تین کنگڈمز آتے ہیں کون سے آتے ہیں ٹوٹل تین کنگڈمز آتے ہیں وہ تین کنگڈمز کون سے ہمیں پتا ہے سٹوڈنٹس کنگڈم ایک تو ہمارے پاس آتا ہے پلانٹی کنگنم ایک کنگنم پلانٹی ایک اینیمل کنگنم آتا ہے اور ایک ہمارے پاس آتا ہے فنجائی کنگنم ملٹی سللر یوکریوٹس میں تین کنگنم ہوتے ہیں ہمارے پاس پلانٹی اینیمل اور فنجائی تو یہ تھا ہمارے پاس سٹوڈنٹ 3 لیول آف سللر ارگنیزیشن اب موڈ آف نیوٹریشن کیا تھا اس میں سٹوڈنٹس آرگنیزم جو ہوں گے وہ یا تو فوٹو سنسز کے ذریعے اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں فوٹو سنسز کے ذریعے خوراک تیار کریں گے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پاس انجیسشن کے ثرو خوراک حاصل کرتے ہیں انجیسشن کے ثرو اور تھرڈ نمبر پہ کیا آتا ہے سٹوڈنٹس ان کے اندر ابزرپشن ہو سکتی ہے کیا ہوتے ہیں ابزرپشن تو یہی سٹوڈنٹ 3 لیول جو تھے موڈ آف نیوٹریشن کے انہی تنی بیسز کے اوپر کیا تھا یہ تین کنگنم جو مارے پاس تھا ان کو کلاسیفائی کیا گیا مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ فوٹو سنسز جو موڈ آف نیوٹریشن ہے وہ کس کا ہے بھلا تو وہ ہمیں پتا ہے وہ ہے پلانٹ کا جو پلانٹس ہیں وہ کونٹس کس کے ذریعے خوراک تیار کرتے ہیں فوٹو سنسز کے ذریعے تو موڈ آف نیوٹریشن فوٹو سنسز کس کا ہوا وہ پلانٹس کا ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آتا ہے انجسشن کے ذریعے انجسشن اور ابزرپشن یہ دونوں کس کی کلاسیفکیشن ہیں یہ ہیٹرو ٹروپس ہوتے ہیں یہ کیا ہے ہیٹرو ٹروپس ہیں انجسشن اور ابزرپشن ہیٹرو ٹروپس ہیں لیکن جو انجسشن کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں ان میں کون آتے ہیں ہمارے پاس ان میں سٹوڈنٹس اینیمالز آتے ہیں ان میں کیا آتے ہیں اینیملز آر آپ کہہ سکتے ہیں انجسٹیو ہیٹرو ٹروپس اور جو ابزرپشن ہوتے ہیں مطلب ابزرپٹیو ہیٹرو ٹروپس جو ہوتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے فنجائی تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیز تھی بنیاد تھی جن کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا تھا فائیو کیگنم کلاسیفکیشن سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر کیا ہوا تھا اس فائیو کیگنم سسٹم کو موڈیفائی کیا گیا کیا کیا گیا بھلا موڈیفائی کیا گیا موڈیفکیشن ہوئی اس کیگنم کی کیا موڈیفکیشن ہوئی اس میں سٹوڈنٹس یاد رکھے جو اس کی موڈیفکیشن ہوئی تھی وہ صرف میجر دو کیگنم تھے کیگنم پلانٹی اس کا نام چینج نہیں کیا گیا کنگنم اینی میلیا کا بھی نام سیم ہی رہا اس کے علاوہ کنگنم جو ہمارے پاس تھا فنجائی اس کا نام بھی سیم رہا دو کنگنم تھے جس میں ہمارے پاس جو مونرا تھا کنگنم مونرا تھا اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا گیا پروکیریوٹک پروکیریوٹ پروکیریوٹس رکھ دیا گیا کنگنم پروکیریوٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا کنگنم تھا پروٹسٹا پروٹسٹا تھا اس کو نام رکھا گیا پروٹوکٹسٹا پروٹوکٹسٹا اس کا نام رکھ دیا گیا پروٹوکٹسٹا اور یہ اس موڈیفکیشن سٹوڈنٹس کس نے کی تھی یہ مارے پاس لائن مارگولیس یاد رکھیں لائن مارگولیس نے یہ مارے پاس موڈیفکیشن کی اور ہمارے پاس تھا کارلین شوارس کارلین شوارس نے یہ مارے پاس موڈیفکیشن کی تھی 1988 کے اندر کیا کیا تھا انہوں نے دو کنگنم کو موڈیفائی کیا تھا کنگنم مونرا کا نام رکھا گیا کنگنم پروکریوٹی اور جو مارے پاس تھا کنگنم پروٹسٹا اس کو رکھا گیا پروٹوکٹسٹا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو مزید موڈیفکیشن کی گئی وہ یہ تھی کہ جو پہلے نمبر پہ مارے پاس 1969 میں جو روبرٹ ویٹیکر نے 45 کنگنم انٹرونیوز کروایا تھا وہ مارے پاس کیا تھا اس کے دو بیسز تھی ایک تھا سیلولر اورگنیزیشن اور دوسرا تھا موڈ آف نیوٹریشنز جو مزید تین بیسز پہ ڈیوائیڈ کیے گیا تھے لیکن انہوں نے مزید اس کو جو مارے پاس کلاسیفائی کیا وہ سائٹولوڈجی کو بھی انہوں نے انکلیوڈ کیا کس کو انکلیوڈ کیا سائٹولوڈجی بک کو بھی انکلیوڈ کیا جنیٹکس کو بھی انکلیوڈ کیا اور اس کے علاوہ اورگنیلی آف سیمبائوٹک اوریجن اورگنیلی آف سیمبائوٹک اوریجن کو بھی انہوں نے یہاں پہ کنسیڈر کیا سیمبائوٹک اوریجن سٹورنٹس اورگنیلی آف سیمبائوٹک اوریجن میں مارے پاس مائٹروکونٹریا اور کلوروپلاسٹ آتے ہیں اور یہ آپ جا کے سیکنڈ ڈیئر کے اندر جو چپٹر ہمارا ایولیشن اس میں ایک تھیوری ہوتی ہے تھیوری آف اینڈو سیمبائوٹک اس میں جا کے آپ یہ سٹیڈی کریں گے تو سٹورنٹس یہ ہمارا تھا فائیو کینگم کلاسیفکنٹ سسٹم آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی